بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کے کسی مہرے نے یا ڈریکٹلی اسٹیبلشمنٹ نے کسی نے ایسا رابطہ نہیں کیا کہ وہ عمران خان صاحب سے فلان ڈیل کرنا چاہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے جتنے بھی لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں آپ کو کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ان کو جا کے بندے ملے بندوں نے عمران خان کو یہ کہا عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا تو ایسا کچھ نہیں ہوا جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچلی عمران خان صاحب کے کچھ قریبی لوگوں تک کچھ معلومات پہنچائی گئیں اور وہ بھی ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچائی گئیں جو برائے راست خود اس ڈیل کو نہ کر سکتے ہیں نہ کچھ آفر کر سکتے ہیں وہ صرف سنی ہوئی بات کو لاکر آگے پہنچا سکتے ہیں یعنی جس کو میڈل مین کہتے ہیں تو یہ میڈل مین جو ہیں یہ پولیٹیکل اور ایکس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے دیکھئے پہلے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی نے کنفرم بھی کیا تھا کہ ان کو بھی کچھ آفر کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے بات کریں اسی طرح عمران خان صاحب کے بعد جو لیٹسٹ انفرمیشن گئی ہے اور جو سب سے لیٹسٹ چیز ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب دو سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں ہم سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں آپ کے آپ بھی باہر آ جائیں گے تو پولٹکس میں ہاتھ ہلکا کر دیں ملک کو چلنے دیں سٹیبل ہونے دیں چیزوں کو دو سال کے بعد پھر آپ اپنا جو اعتجاج کرنا ہے یا جو آپ نے سیاست کرنی ہے وہ آپ کر لیں عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا پہلے وہ آپ سن لیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پوری قربانی دوں گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت جلدی ہے میں ابھی نکل کے باہر آ جاؤں یا مجھے کوئی ڈیل کر کے میں جیل سے باہر نکل آؤں تو وہ کہہ رہے کہ میں پوری قربانی دوں گا آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں یعنی ایک مقصود ٹائم پیریٹ کے لیے ہی صحیح لیکن آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں کسی کی غلامی نہیں کرتا غلامی سے بہتر موت ہے یہ عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا سے گفتگو کی ہے تو جو لیٹس آفر عمران خان صاحب تک پہنچی ذرائع سے وہ یہی ہے کہ خان صاحب اگر آپ اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں ذرا تھوڑا صاحب کول ڈاؤن ہو جائیں چیزوں کو نرم کر دیں اور پھر چیزوں کو چلنے دیں یہ دو سال حکومت گزار لیں تو اس کے بعد پھر لیکن عمران خان صاحب نے سیاست کرنی ہے اپنی مرضی سے وہ اگر سیاست اپنی مرضی کی نہ کرنی ہوتی تو دوزر بائیس میں مئی میں ان کو یہ آفر آئی تھی اور اس آفر کو اسٹیبلشمنٹ بھی کنفرم کرتی ہے صحافی بھی کنفرم کرتے ہیں عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ تب بھی ان کو دھوکہ دیا جا رہا تھا یعنی مئی میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ دس دن تک اپنا دھرنا مواخر کریں اپنی لانگ بارچ کو آپ روک لیں تو ہم اس بیٹ میں جو ہے وہ کوئی رستہ نکال کے آپ کو الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں لیکن عمران خان صاحب اس کو ایک دھوکہ سمجھتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ان کا لانگ مارچ روکا جائے گا اور اس کے بعد دس دن میں کوئی بندوبست کر لیا جائے گا اور دس دن کے بعد موسم بھی بہت تیزی سے بدل رہا ہے مئی کے بعد جو ہے وہ جون آ جائے گا گرمی زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب نے اعتبار نہیں کیا ایکچلی جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ تھا بارل عمران خان صاحب نے کہا اور انکار کیا صاحب اور یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایکچلی عمران خان اس وقت نظام کے مسلز ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نظام کے اندر کتنی جان باقی ہے اور وہ عمران خان کو کتنی دیر تک اندر رکھ سکتا ہے اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اور جس طرح معیشت دن با دن نیچے جا رہی ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر پاکستان کی پبلک کا ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں جو ایک بیچینی ہے نوجوان جس طرح اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ریمٹنسز کم ہو رہے ہیں معیشت کے مسائل بڑھنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر ایک ادم اعتماد کی کیفیت ہے ایسی صورتحال میں ہاؤ ایٹ پاسیبل کے زیادہ دیر تک یہ نظام عمران خان کو جیل میں رکھ کر برداشت کرے تو عمران خان جو ہے وہ نظام کے مسئلز ٹیسٹ کر رہے ہیں ساتھ میں وہ خود بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کب تک کولیپس کر جاتا ہے دوسری اہم خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ جو لوگ یہ ان لوگوں کے لئے خبر ہے جو لوگ بہت زیادہ تانے دیا کرتے تھے عدلیہ کو کہ جناب عدلیہ کو چاہیے خود جائے اور جا کے توہینی عدالت لگائے ان کے اوپر جو عدلیہ کے سامنے آتا ہے اس پر توہینی عدالت لگائے ان کے خلاف کاروائی کریں ان کو پکڑیں یہ کیا بات ہوئی کہ خط لکھ دیا تو بڑے تانے دیئے گئے عدلیہ کو تو ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے توہینی عدالت کے نوٹسز جاری کیے اس سے پہلے دو ایجنسیوں کو اور ایک اور ادارے کو یعنی پی ٹی اے کو جاری کیا آئی بی کو جاری کیا اور اس کے ساتھ ایف ای اے کو جاری کیا اب جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہینی عدالت کی کاروائی کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے اب جج بابر ستار صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے اور خبر یہ کہہ رہی ہے جو میرے سامنے ہے جسٹس بابر ستار سے متعلق جو منفی مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر اس پہ توہینی عدالت کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ذرائع نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کے خط کو توہینی عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جس کی سماعت کے لیے کل بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم پر چیف جسٹس آمیر فاروق کو خط لکھا تھا اور اب توہینی عدالت لگے گی ان لوگوں پہ جن لوگوں نے ان کے پرسنل ڈاکومنٹ جج صاحب کی فیملی کے پرسنل ڈاکومنٹ یہ ساری چیزیں اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں یہ سوچے بغیر کہ وہ ہائی کورٹ کے ایک معزز جج ہے اور بقاعدہ سکروٹنی کے بعد تمام عمل سے گزرنے کے بعد ان کو ہائی کورٹ کا جج لگایا گیا ہے اور ان کے کردار پہ اور ان کی فیملی کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا تو اس پہ اب توہینی عدالت کی کاروائی ہوگی اب ان صحافیوں پہ اور ان دانشوروں پہ اور ان سیاستدانوں پہ کاروائی ہوگی جو بڑے خوش تھے جب عمران خان صاحب نے صرف ایک جج زیبہ کا نام لیا تھا اور وارن کیا تھا تو اس وقت عمران خان پہ کاروائی چل رہی تھی تو وہ بڑے خوشتے بگلے مجھا رہے تھے اب انہوں نے تو ساری لیمٹ اکراس کر دی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے آ کر عدالت میں فیز کرتے ہیں توہینی عدالت کی کاروائی کو مہرے قانون شہباز خوشا کا کہنا ہے کہ آئی کورٹ کا فیصلہ خوشاہند ہے عدالت کے بعد اختیارات ہیں جس کے مطابق کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو جج صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو پرپیگنڈا کیا گیا وہ انتہائی غلط تھا اور مٹیریل کہاں سے اپلوڈ ہوا ایف آئیے ونگ ٹریس کر سکتا ہے اور اب ایف آئیے بھی ایک پرابلم میں آ جائے گی ان کو یہ ٹریس کر کے سارا ریکارڈ دینا پڑے گا اور ان صحافیوں کو اور ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو حساس ڈیٹا ہے یہ جج صاحب سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ جو گورنمنٹ کے پاس ہو سکتے ہیں یا اداروں کے پاس ہو سکتے ہیں وہ ان کے ہاتھ کیسے لگے انہیں بتانا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا تھوڑا رسا پہلے ایک ریٹائر جرنل جرنل کمر جوید باج ہوا ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک صحافی کے ہاتھ لگے اور انہوں نے ایک خبر دی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں اور بڑی سختی بھی ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ نیجی نویت کے جو ڈاکومنٹ ہیں اور اس کے بعد جو پرپیگنڈا ہے اس کے اوپر کیسے کوئی جواب دیتا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے ناظرین ایک اور بڑی خبر یہ ہے اور اس کے اوپر بڑا پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا جو وفت ہے وہ ملا ہے امریکی سفیر سے امریکی سفیر جو ہے وہ ڈانلڈ بلوم وہ آیا اور اس کی ملاقات ہوئی وفت کے ساتھ اس میں عمر ایوب صاحب موجود تھے چیئرمن موجود تھے اسد کیسر موجود تھے اور سیکٹری انفرمیشن موجود تھے پارٹی کے تو ان لوگوں نے ملاقات کی ہے اب اس کے اوپر باویلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے تو ریجیم چینج آپریشن کروایا تھا تو آپ ان کے سفیر سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں تو دیکھیں امران خان کا جو مواقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزادی اور خودمختاری کے ساتھ پاکستان کے فیصلے کرنا چاہتے انہوں نے کوئی امریکہ کے ساتھ اعلانیں جنگ تو نہیں کیا کوئی یورپی ممالک کے خلاف انہوں نے کوئی ایٹم بم مارنے کا فیصلہ تو نہیں کیا اور نہ انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ کیا نہ کوئی ایسا اعلان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ تعلقات رکھیں گے آئندہ بھی رکھیں گے پہلے بھی رکھے ہیں اور تعلقات آگے بھی بڑھائیں گے زیادہ بہتر بھی کریں گے لیکن غلامی نہیں کریں گے جو فیصلہ کریں گے خودمختاری کے ساتھ کریں گے اور اپنے ملک کے مفاد میں کریں گے کسی بھی ایک حکم نامے کے اوپر زمین پہ لیٹ نہیں جائیں گے یہ ہے امران خان صاحب کا تو ملاقات میں کیا پرابلم ہے امریکی سفیر سے ملنے میں کیا پرابلم ہے امریکی سفیر سے ملیں برطانوی سفیر سے ملیں جس سے مرضی ملیں اس میں تو پرابلم نہیں ہونی چاہی اور ملنے کا طریقہ کار آپ دیکھیں نا وہ کتنا ایتھیکل ہے بھی تک دفتر خارجہ کی جانت سے ہمیں آگاہ کیا گیا یہ عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ امریکی سفیر ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے وہ جو طریقہ کار ہے انہوں نے دفتر خارجہ کو کہا وہاں سے ان کو انفرمیشن آئی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو ملنا ہے جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آ جائے اور ملنے اور پھر ملاقات جو ہے وہ افیشل چینل سے آئے ہیں اور نہ تو امریکی سفیر امران خان کو رہائی دلا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے سامنے اپنے ایسے تحفظات رکھ رہے ہیں لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ امران خان سمیت پارٹی ورکرد اور خواتین پر قائم مقدمات بگس ہیں اب یہ امریوب نے بتایا اور یہ ملاقات بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوئی ہے تو یہ افیشل طریقے سے ہوئی ہے کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے جو چھپ چھپا کر ہوتی ہیں ناظرین ایک اور ایشیو ہے چیئرمن پبلک اگاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے پہلے اس پہ نام آیا شیر افضل مروت کا اس کے بعد اس کے اوپر ایک نام آگیا حامد رضا قازمی صاحب کا نام آگیا اس کے بعد جو اب نام آیا ہے وہ نام ہے شیخ وقاس اکرم صاحب کا تو اس کے اوپر جو ہے وہ شیخ وقاس اکرم صاحب ہو حامد رضا قازمی صاحب ہو یا شیر افضل مروت ہو تینوں کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور تینوں نے ووٹ لیا ہے عمران خان کے نام کے اوپر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر عوضوں کے اوپر لوگ کچھ بڑے اتاولے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کی عزت ان عوضوں سے بڑی ہے اور ان کو جو وقام مل گیا ہے پاکستان میں وہ ان عوضوں سے بڑا ہے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن عوضوں کی خاطر اتنی چلانگیں مارنا اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا اور یہ سب کچھ کرنا یہ غیر مناسب ہوگا ابھی لیڈر جیل کے اندر ہے اور اسی قیدی کی وجہ سے سب کو ووٹ پڑے ہیں اور سب کو جلدی پڑی ہوئے کہ یہ عوضہ مجھے مل جائے وہ عوضہ مجھے مل جائے سب لوگ اقتدار انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت سب کا فوکس ہونا چاہیے عمران خان کو جیل سے باہر لے کر آنا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ خیبر پکتونخواہ اگر یہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ خیبر پکتونخواہ وہ اگر ایک کروڑ کا جلسہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں پنجاب یہ کر سکتا ہے کیونکہ پنجاب میں اگر ایک لاکھ لوگ بھی نکلتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے تحریکیں تو پنجاب سے ہی چلتی ہیں لیکن پنجاب کے اندر پنجاب کی قیادت پنجاب کے سیاستدان بری طرح ناکام رہے ہیں ابھی تک اپنے لوگوں کو نکالنے میں اور نتائج تک تو وہ لینے ہی پائے قانونی حق بھی اپنا نہیں لے پائے تنظیمیں چینج کی جارہی ہیں تبدیل کی جارہی ہیں اور پنجاب کے اندر بہت سارے اختلافات بھی آئے دن سننے کو مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا فوکس جو ہے ان کا کارکون یہ کہہ رہا ہے یعنی یا الٹا کام چل رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ لیڈرز اپنے کارکونوں کو سنبھالتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں یا الٹا کام یہ ہو رہا ہے کہ کارکون بچارے سوشل میڈیا میں لیڈرز کو سمجھا رہے ہیں کہ یار عودوں کے لیے نہ لڑو جو کام کرنے والا ہے وہ کرو مل کر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آواد اٹھاؤ تو ایکچولی کارکون اس دوہ اپنے جو ہے وہ لیڈرز کو یا اپنی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیر جو ہے لیڈرشپ کی اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور ان کو صحیح رستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین الیکشن کمیشن کو جب بھی کوئی فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف آتا ہے تو وہ ویٹ ہی نہیں کرتے فوری طور پر اس پر عمل درامت کر دیتے ہیں بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ ہو فوری طور پر یعنی مثال کے طور پر پشاور آئی کورٹ یہ کہہ دے گے مخصوص نشستیں دے دیں ان کو فوراں دے دیں گے جو بھی کام الیکشن کمیشن کو کہا جائے یا ان کو وہ فیصلہ مل جائے عدالت سے اور وہ پی ٹی اے کے خلاف وہ تو فوراں عمل درامت ہو جاتا ہے لیکن اس مرتبہ ایک چیز ہوئی ہے مخصوص نشستوں کے معاملے پر پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ محتل ہوا ہے تو الیکشن کمیشن نے فوراں عمل درامت کرنے کی بجائے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربرائی میں اجلاس پولایا اور اس کے بعد فیصلے پر مشاورت کی گئی اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے لاو ونگ کو بھیج دیا ہے لاو ونگ سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے گا اور اس کے بعد بعد میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے حکومت نے بھی جو ہے وہ اس کے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے یہ وہی حکومت ہے جن کو تھوڑے دن پہلے پشاور آئی کورٹ بہت برا لگ رہا تھا جب انہوں نے بلے کا نشان پشاور آئی کورٹ سے پھر جب بلے کا نشان سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس چھین لیا تو سپریم کورٹ اچھی بن گئی ان حکومتوں کے لیے اور اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقصود نشستیں ان سے واپس لے لی تو اب انہیں لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے غلط کیا ہے یعنی ان کے مفاد میں ہو تو عدالتیں اچھی ہیں مفاد میں نہ ہو تو عدالتیں بہت بری ہیں تو اس منافقت کے ساتھ تو جناب یہ حکومت چلا رہے ہیں ناظرین دو خبریں اور ہیں کیونکہ وی لاغ تھوڑا لمبا ہو جائے گا قادی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس جو کیس آیا تھا بہت پہلے فیضاباد دھرنا والا انہوں نے اس کا ایک فیصلہ دیا ہوا تھا اب اس کے اندر جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے وہ قادی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے آئی وہ اس کو پڑھ کے آئے تھے میں آپ کو لبے لبا بتاتا ہوں کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں اس بات پر کنونس ہیں کہ فیضاباد دھرنا جو ہے اس کے پیچھے اس وقت کے آئی ایس آئی کے سینئر آفیسر جرنل ریٹائر فیض عمید صاحب شامل تھے اور وہ اس میں ملوث تھے وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو قادی فائد عیسیٰ صاحب کے اساسوں کا معاملہ باہر آیا اور ان کے اوپر ایک کیس ان کا چلتا رہا تو اس حوالے سے انہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی جرنل ریٹائر فیض عمید تھے تو وہ ایک پرسنل قسم کا معاملہ دونوں شخصیات کے بیچ میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بنا رہا ہے تو اب قادی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ امید کر رہے تھے کہ جرنل فیض عمید کو اس کمیشن میں فکس کیا جائے گا لیکن کمیشن نے ان کو دے دی کلین چٹ ویسے بھی پاکستان میں طاقتور لوگوں کو گلین چٹی ملتی ہے اس کے علاوہ تو کچھ ملتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں قادی فائد عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کے اوپر ایک پوزیشن لے لی ہے آنے والی دنوں میں اس پر ڈیویلپنٹ ہوگی تو میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر دوں گا ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین اور یہ خبر میرے دوست ہیں احتشام عباسی صاحب انہوں نے مجھے بھیجوائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے ایف بی آر کے تین درجن کے قریب سینئر افسران کو ہٹا دیا گیا تھا کچھ کے تبادلے کر دیئے گئے تھے لیکن یہاں پر بھی وزیراعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈھار کے منظور نظر چیئرمن ایف بی آر امجد ٹوانہ اور میمبر آپریشن بیر بادشاہ خان کو بچا لیا اچھا وجوہات یہ بتائی گئی تھی جب افسران اٹائے گئے تھے کہ کارکردگی بہتر نہیں تھی اور ٹیکس مصولی کے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہو رہے تھے پورے نہیں ہو رہے تھے اب اگر یہ مان بھی لیا جائے تو جو کیپٹن ہے اور جو وائس کیپٹن ہے وہ دونوں عودوں کے اوپر وہ حجود ہیں اور جو باقی ٹیم ہے اس سارے کو فارق کر دیا تو کارکردگی کا ٹیم کی خراب تھی کیپٹن اور وائس کیپٹن کو صرف اس لیے بچایا گیا ہے مبینہ طور پر جو ریسپونسیبل ہیں اور نواز شریف کے بڑے فیورٹ ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی اوپسند ہیں اور اس وقت جو موجودہ وزیر خدانہ ہیں ان کے لیے بھی پرابلم پیدا ہو رہی ہے جو سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنا چاہتا ہے مبینہ طور پر یہ لوگ اس کے رستے میں رکاوٹ ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر ایک لاوہ پکڑا ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے اور ایف بی آر کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ حکومت کو ایک نئی صورتحال سے نمٹنا پڑ جائے گا بارال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک آخری خبر میں آپ کو دے دوں کہ پاکستان نے جو گندم امپورٹ کی ہے نا ان توفوں نے جو پاکستان کی قوم کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اس گندم کے حوالے سے ایک خبر جو کیڑوں والی آئی ہے ذرا وہ سن لیجئے کیڑے والی گندم کی امپورٹ پر وفاقی وزیر رانہ تنویر نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیڑے والی گندم امپورٹ کی گئی ہے پاکستان میں اور اگر یہ کیڑے والی گندم امپورٹ ہوئی ہے نا تو میری رائے میں یہ گندم ان کو سیاستدانوں کو اور ان کے بچوں کو کھلانی چاہیے اور ان کی فیملیز کو کھلانی چاہیے یہ عوام کو کیڑے کو کھوڑے سمجھتے اور ان کو جو گندبلا کھلانا چاہتے ہیں کھلا دیتے ہیں خود یہ اپنی چیزیں جو ہے وہ باہر سے امپورٹیڈ اچھی کالیٹی کی ٹاپ کالیٹی کی لے کر آتے ہیں اپنا علاج بھی جا کے یہ یورپ کے اسپتالوں میں کھراتے ہیں یعنی ان کو شرم ہی نہیں آتی قوم کے پیسے کے پر خود یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور ایک اشاریہ ایک عرب امریکی ڈالر کی گندم منگا کے انہوں نے یہ حالت کر دی ہے مبیجن اطار پر اب تک لیتنے اپنا خیال رکھیں گے اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ